جنازہ تیار ہے لوگ لے کے جا رہے ہیں صحیح بخاری کتاب الجناز کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1380 اذا وزیعت جنازہ فاحتملہ الرجال والا آناقہم فا انکانت صالحہتن قالت قدمونی قدمونی وانکانت غیر صالحہتن قالت یا ویلہا این یزہبون بیا یسمع صوتها کل سین اللہ الانسان ولو سمع الانسان لسائق جنازہ تیار ہے جنازہ اگر نیک ہے تو جنازہ بولتا ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو جلدی لے چلو اس حدیث سے یہ دلیل ہے ہر مومن بولے گا بولنا بزرگی کی دلیل نہیں ہے بولنا بزرگی کی دلیل نہیں ہے سب کو بولنا سب بولتے ہیں نیک ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو برا ہے برے بھی بولتے بھائی ہائے افسوس کہاں لیے جا رہے ہیں سب کو بولنا ہے سب بولیں گے حضرت انسان کے علاوہ دنیا کی تمام چیز سنتی ہے اگر حضرت انسان یہ سن لے تو بہوش ہو جائے لوگ دلیل دیتے سنتے ہیں زندہ ہیں ارے بھائی ہیں تو لیکن ہمارا کیا کر لیں گے وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلَحْيَا وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چوان اللہ کے راستے میں جو گئے مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہیں اس کا جواب آگے ہی تو لکھا ہوا کیسے زندہ ہیں تم نہیں جانتے اب ہاں تو ہاں زندہ ہیں کیسے معلوم مردے سنتے ہیں مردے کو سنانے والا اللہ ہے ہم اور آپ نہیں سنا سکتے اور کافر مردے تو مسلمان مردوں سے بھی زیادہ سنتے ہیں تو بول دیجئے کافر مردے بھی بزرگ ہو گئے دلیل مولی صاحب دلیل دے رہے بگر دلیل کے بات نہیں کرنے گا صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمیہ کتاب نمبر ایک آون حدیث نمبر دو ہزار اٹھ سو چوہتر انس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں بدر کے دن جتنے لوگ مارے گئے تھے کفار و مشرقین کے تین دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا پھر آیا اور کہا یا آباج اہل ابن حشام یا امیت ابن خلق یا عطبت ابن ربیہ یا شعبت ابن ربیہ ربیہ ان کے اندر کم سے کم چار آدمی کا نام لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو جہل اے امیت ابن خلق اے عطبہ اے شعبہ اللہ نے تم لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا ملا کی نہیں مجھ سے جو وعدہ کیا وہ مل گیا یعنی اللہ نے مجھ کو جتا دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں تھے وہ کہاں سے چھپ رہنے والے یا رسول اللہ کیف یسمع وعنی یجیب وقد جیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلائیے وہ کیسے سن سکتے ہیں جبکہ وہ مردہ ہو گئے سرگل گئے کیسے سن سکتے ہیں اور پھر کیسے جواب دے سکتے ہیں دونوں مسئلہ ہے کیسے سن سکتے ہیں کیسے جواب دے سکتے ہیں میرے نزدیک یہ چاروں بزرگ ہیں تو کہاں کے مولی صاحب بتلا رہے ہیں کہہ بزرگ ہیں تیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو ماں انتم بی اسما تم لوگ زیادہ سننے والے نہیں ہو بلکہ یہ لوگ زیادہ سننے والے ہیں لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے تو چار کی بزرگی تو پکی ہے جو زیادہ سننے والے ہیں تو بول دیجئے ابو جیحل بھی بزرگ ہے امیہ بن خلب بھی بزرگ ہے اتبا بھی بزرگ ہے شہبہ بھی بزرگ ہے بھائی ہم تو نہیں کہیں گے اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے ٹھیک ہے سنتے ہیں لیکن وہ ہم کو اولاد نہیں دے سکتے ہماری بگری نہیں بنا سکتے ہماری پریشانی نہیں حل کر سکتے بگی بنانے والا اللہ پریشانی دور کرنے والا اللہ روزی روٹی کا مالک اللہ دینے والا اللہ لینے والا اللہ وَعِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ سورہ شورہ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 80 جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اُفًا تینے